کنگنا رنوٹ نے کیا تنک جیلری کے ایٹ کا ویروت کنگنا رنوٹ اپنے ببادت بیانوں کو لے کر اکثر سرکیاں بٹوتی نظر آتی ہیں لیکن پچھلے کچھ دنوں سے کافی خاموشی چھائی رہی مگر یہ خاموشی زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہ سکی اور پھر سے ایک ایٹ کو لے کر ویروت کرتی اور ٹویٹ کرتی نظر آئیں کنگنا رنوٹ جبکہ ان کے ایسے ہی ایک ٹویٹ پر جو انہوں نے کسانوں کو لے کر سی اے اے کا پرٹس کرتی لوگوں کو آتنگ کی کہا تھا جس کے لیے ان کے خلاف کرناٹکا کی تنکر کی ایک عدالت میں ایف آئی آر بھی درج کی جا چکی ہے اور اب پھر سے اسی طرح کے ایک ٹویٹ کرتی نظر آئیں کنگنا رنوٹ اصل میں تنش جویلری کے ایک ایٹ کا جم کر ویروت کیا ہے کنگنا رنوٹ نے حال ہی میں جویلری برانڈ تنش کا ایک نیا ایڈویٹائزمنٹ ویڈیو ریلیس کیا گیا لیکن سوشل میڈیا پر اس ایٹ کو لے کر گہما گہمی بڑھ گئی اور سوشل میڈیا پر کئی یوزر اس ایٹ پر بھڑک گئے اور بائیکارٹ تنش کرنے لگا جس کے بعد کامپنی نے اس ایٹ کو ہٹا لیا اس ایٹ میں ایک ہندو لڑکی مسلم پریوار کی بہو ہے جس میں اس کی گود بھرائی کی رسم ہے جس پر بہو پوچھتی ہے آپ کے ہاتھ وے رسم نہیں ہوتی تو ساس کہتی ہے کہ بیٹیوں کو خوش کرنے کی رسم تو ہر گھر میں ہوتی ہے اگر دیکھا جائے تو یہ ایٹ ایک طرح سے دو دھرموں کے بیچ پیار اور بھرے اسے کو درشارہ آ ہے لیکن کچھ لوگوں نے اسے لف جہاد سے جوڑ دیا جس میں کنگنا رنوٹ بھی آگے آگے رہی ہیں اور انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اس کو لے کر ٹویٹ کرے جس میں انہوں نے کہا ہندو ہونے کے ناتے ہمیں بہت ہی سترک رہنے کی ضرورت ہے کریئیٹیو آتنگ کی ہمارے دماغ میں دیکھو کیا کیا گھسا رہے ہیں ہمیں ایسے وشو پر بحث اور دھیان دینے کی ضرورت ہے جو ہمارے دماغ میں فضول ہی بھرا جا رہا ہے ان سب کا ہم پر کیا اثر ہو رہا ہے ہماری سب بھیتہ کو بچانے کا صرف یہ ایک طریقہ ہے کنگنا یہاں پر بھی پھر سے آتنگ کی لفظ کا استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں وہیں یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ کنگنا رنوٹ کا فیورٹ ایکٹر شاروخ خان ہے جو خود ایک مسلمان ہے اور اس نے بھی ایک ہندو لڑکی سے ہی شادی کی ہوئی ہے اور حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ کنگنا رنوٹ کا وکیل بھی ایک مسلم ہی ہے اس کے باوجود اپنے بیانوں کے ذریعے وہ مسلمانوں کو نشانہ بناتی ہوئی ہی دکھائی دیتی ہیں لیکن جہاں کنگنا رنوٹ نے اس ایڈ کا بیروت کیا ہے مہی بہت سے لوگ اس ایڈ کو ہٹا لینے سے بھی اپنی ناراض کی دکھا رہے ہیں جس میں رچا چڈڈہ سوارا بھاسکر اور ونوت کاپڑی جیسی بڑی ہستیاں شامل ہیں سوارا بھاسکر ٹویٹ کر کہتی ہیں اتنی بڑی کمپنی اور اتنی ڈھیلی ریل کی ہڈی مہی بولیوڈ کے مشہور ڈریکٹر اورن نے بھی ٹویٹ کر کہا تانشک آپ نے ہمیں بہت ہی نراش کیا ہے فلم ڈریکٹر ونوت کاپڑی نے بھی اس ایڈ کو ہٹانے پر سرکار پر نشانہ ساتھ ہوئے ٹویٹ کر کے کہا جب تانشک کو اتنا خوبصورت ایڈ واپس لینا پڑتا ہے تب سرکار کے موپر تالہ لگ جاتا ہے لیکن جب سریش چہان کے انف جیسن نفرتی سپاری گروہ کے خلاف کچھ بھی ہوتا ہے تو پوری سرکار بل سے نکل آتی ہے چھ سال میں موڈی راج یہی ہے خبروں کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچیں